نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوم يؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اشیرتهم اولائکہ کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانحار خالدین فیها رضی اللہ عنهم و ردو عنهم اولائکہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفیحون سبحان اللہ اکال تبارک و تعالی یا اجوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء ان استحب الكفر على الایمان ومن یتبلهم منکم فاولائکہم الظالمون سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یو صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامین سبحان اللہ آج کی یہ عظیم الشان پروکار اور روح پرور کانفرنس جس میں ہم سب کو حاضری کا شرف و عزاز حاصل ہو رہا ہے سبحان اللہ اس میں شرکت کرنے سے میرے دل کو ایک عجیب سی لذت اور فرہت کا احساس ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ خوشبو رسول کانفرنس اور اس وقت رات کے دو بج کے کچھ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے دیہاتوں میں دو بجے کا وقت رات میں بہت ہی گدرا ہوا وقت ہوتا ہے لیکن میں جب آپ کو ملاحظہ کرتا ہوں کہ آپ بلکل اسی طرح دازہ دم ہیں جس طرح عشاء کی نماز کے متصل بعد آپ دازہ دم ہیں اللہ بہت اللہ آج کی اس عظیم و شان کانفرنس کی کامیابی پر میں آپ تمام حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑے خوبصورت خطابات آپ نے سنے ہیں جن میں ہر اعتبار سے تحقیقی مواد شامل رہا ہے سبحان اللہ جو تقریریں کچھ اس کا حصہ میں نے باہر کھڑے ہو کے سنا ہے ان میں ہمارے برادر ہمارے بائی جو اہل سنت کے ہلکوں میں بہت ہی اونچے درجے کی شہرت حاصل کر چکے ہیں اور بڑے ہر دل عزیز ہیں اور ہر طبقہ فکر میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے سلطان الوائزین شمس الخطبہ حضرت اللہ مولانا محمد شاہد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ اور اس کے بعد جو ابھی میرے یہاں پہ حاضر ہونے پر خطاب جاری تھا کچھ میں نے باہر بھی بیٹھ کے سنا میرا خیال یہ تھا کہ آپ کا حضرت شاہ صاحب کا خطاب مکمل ہو جائے پھر میں مسجد کے حال میں داخل ہوں کہیں ان کی تقریر پہ کوئی اثر نہ پڑے تو کافی دیر تک میں بیٹھا لیکن آپ کی انتظامی امور کی افراد نے مجھے بڑا بار بار اصرار کر کے پھر مجھے اندر آنے کا حکم دیا اللہ اور وہ بھی تقریر بہت اچھی ہے اگرچہ میں بہت زیادہ اس کو نہیں سن سکا مسجد میں بیٹھ کے سنی پھر کچھ یہاں بھی بڑے علمی مذہبی روحانی اور بڑے عظیم الشان خانوادے کے چسم و چراب سبحان اللہ فخر السادات خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ سید برہان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم والعالیہ والکدسیہ درمیان میں پھر سناخانی کا سلسلہ بھی چلا ہے مجھے پتا چلا کہ حضرت غازی اسلام غازی شکیل ساقب صاحب بھی آج کی تقریب میں تشریف لائے تھے خصوصی خطابات بھی ہو چکے ہیں خصوصی سناخان بھی پڑھ کے جا چکے ہیں اب مجھ بے سورے کو آپ کے سامنے بٹھایا گیا ہے جو خطابت کا کوئی اتنا ملکہ نہیں رکھتا ہے پھر درہ خوشک بات مجھ سے ہو جاتی ہے تو رات کے دو بج کر پندرہ میرٹ ہیں میرے سامنے جو گھڑی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے قوا تو ابھی قائم ہیں لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا اپنے قوا میں تھوڑا مسئلہ سستی نظر آتی میری گفتگو میں کسی مقام پر کوئی خطا ہو تو میں پہلے ہی معافی کا طلبگار ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ہے اور جو خوبی کی بات نکل جائے اس میں میرا کمال نہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے اللہ 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 ماشا سبحان اللہ جو آپ کی مسجد کے خطیب صاحب ہیں ان سے بھی مجھے اندر کمرے میں ملاقات ہوئی ہے وہ علماء کا جو مروجہ کورس ہے اس کے آخری سال میں ماشا اللہ بڑے قابل اساتذہ سے ان کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے اور بڑے اچھے خطیب ہیں حضرت اللہ مولانا عبداللطیف صاحب تامت برکاتہم العالیہ والکتسیہ سبحان اللہ سٹیج آپ دیکھ رہے ہیں علماء سے برا پڑا ہے بڑے بڑے محققین اساتذہ شیوخ سادات حفاظ قرآ سناخانان رسول بڑی ہی کسرت کے ساتھ تشریف فرمائے اللہ اللہ اور جو ہمارے میزبان مکرم ہیں جن کے حکم سے پھر مجھے حضرت چیستی صاحب نے پھر حکم فرمایا کہ آپ کو یہاں پہ حاضر ہونا پڑے گا تو پھر میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکا ہوں یہ حضرت شاہ چیستی صاحب کے بھی دست راست ہیں پیکر اخلاص و محبت کشتہ اشک پیر و مرشد محترم المقام حضرت مولانا حافظ یاسر علی صاحب گولڑوی دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ اور پھر ان کے استاد محترم جو آج کی تقریب کی سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی اور دوست ہیں استاد الحفاظ والکرہ حضرت مولانا قاری مختار احمد صاحب نو شاہی دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ ابھی مجھے شاہ صاحب نے بھی موقع دیا کہ میں بھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سلام عرض کر سکوں ساتھ سے انہوں نے مجھے تعارف بھی کروایا کہ میں خواس پر سے ہوں اور سید تارک حسین شاہ میرا نام ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی تشریف فرما ہے اب میں دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج کی تقریب میں بگر نہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیشلی صاحب جہاں پر بھی تشریف لے جاتے ہیں یہ مرکزی خطیب ہو جاتے ہیں اگر ان کو مرکزی نہ بھی رکھا گیا ہو اللہ نے ان میں وہ غمیاں رکھی ہیں وہ صاف رکھیں یہ اپنی جگہ خود بنا لے دیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر آنے والے دن میں عروج اور ترقی اور بھلند مرتبہ عطا فیر میں نے مجھے جو چیش صاحب نے توجہ دلوائی کے یہ بیان کرنا ہے جو میں ذہنی طور پر آپ سے کہنا چاہتا تھا اب میں وہ کہتو نہیں سکتا کیونکہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے آپ کا انتحان لینا بھی خطی طور پر درست نہیں ہے میں بھی کچھ مسلسل مسروفیات کی وجہ سے اپنی طبیعت میں تھوڑا بوجھ سا محسوس کرتا ہوں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی جتنی محافل ہیں ان کا مرکزی مضمون ذکرِ رسول ہے اور جو اہل سنت کا اس سے بھی مرکزی مضمون ہے وہ ملادِ مصطفیٰ ہے اور ملادِ مصطفیٰ کا جو اصل نکتہ ہے وہ ذکرِ رسول ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور ذکرِ رسول ہمارے دل کا چین ہے ذکرِ رسول ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ذکرِ رسول سے ہم مردہ دلوں کا دل بیدار ہوتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے اور پھر ذکرِ رسول ایسا ذکر ہے جس کے بغیر رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں کرتا ہے کس کا انتخاب کیا ہے اہل سنت نے ذکرِ رسول ایسا ذکر ہے جس کے اپنا ذکر بھی قبول نہیں کرتا ہے ذکرِ رسول ایسا ہے جس کو رب نے آپ کہہ دیا ہے محبوب اب یہ تیرا نہیں رہا اب یہ تیرا ذکر میرا ہو گیا بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے جس کو خاتم الحفاظ امام جلال بن سیوتی نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں نقل کیا ہے آقا ایک عنہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمد من ذکرنی بلام یذکر کا فلیس لہو فی الجنت نصیب اے محبوب جو شخص میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کرے جو اللہ اللہ کے نام کی مالا تو جبتا رہے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کے نام کے وضیفے کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر شامل نہ کرے میں نے اس کے نصیب میں جنت کو رکھا ہی نہیں معلوم ہوا کہ جو ذکر کرنے آپ آئے ہیں یہ رب نے ہر کسی کے مقدر میں نہیں رکھا ہے اس کے مقدر میں رکھا ہے جس کا جنتی ہونا لکھ دیا ہے رب اور پھر ایک اور بڑی مشہور عدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب نے فرمایا یا محمد قد جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذاکارا کا ذاکارانی اے محبوب جو کوئی تیرا ذکر کرے یا محمد قد جعلتو کا اے محبوب میں نے کر دیا ہے تیرے ذکر کو اپنا ذکر اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ہی ذکر کر رہا ہوگا معلوم ہوا کہ یہ محفل جو ہے بیق وقت ذکر مصطفیٰ کی بھی ہے ذکر خدا کی بھی ہے یہ محفل بیق وقت نات نبی کی بھی ہے اور حمد خدا کی بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلَّنَّ قُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ اب میں آپ کو اگر تکلیف دوں اور آپ سے کہوں بھئی جس طرح ساری رات سے آپ بولتے آئے وہ آپ بھی بولو تو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید میں آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا کیونکہ نشست بہت لمبی ہو گئی خطابات بھی بڑے پرزور ہوئے اور پھر آپ نے داد بھی برپور دی تو خوبیوں کے مالک تھے وہ خطابہ اور مبلغین بندہ اینہ چیز کے دامن میں کوئی خوبی نہیں ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز میں کمال ہوتا ہے اور فقیر کو بے کمالی میں کمال آسا اس لیے میں اب کیا کہوں گا آپ سے لیکن اتنا ہے کہ رب کا قرآن پڑھا جائے تو پھر کچھ اظہار کرتے ہیں پھر اس کو شیروں کی طرح نہیں سمجھتے بھر شیر ہو رہا ہے جی رب کا قرآن جب پڑھا جائے تو پھر اس کے ساتھ سلوک شیروں جیسا نہیں کرتے حدیث مصطفیٰ ہو پھر اس کو شیر سمجھ کر اس کان سے سن کے ادھر سے نکال نہیں دیتے بلکہ اپنے نبی کا سچا کلام سمجھ کر دل میں سجا لیتے دو حدیثیں میں نے پہلے آپ کو سنائی ہیں اور یہ دو حدیثیں مرکدی ہیں اگر کسی مضمون میں ذکر رسول شامل کرنا ہو دو پڑھ دو تو سمجھو کہ بندے ہیں ایک اعتبار سے وہ حق ادا کر دیا ہے سبحان اللہ میں اب آیت پڑھ رہا تھا اللہ فرماتا وَقُلْ لَنَّكُسُ عَلَيْكَ مِنْ نَمْبَعِ الرَّسُّلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فَوَادَكُ اللہ تبارہ وطالعہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر آپ سے پہلے گدرے ہوئے سارے رسولوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے باعثِ اتمنانِ قلب ہو تاکہ آپ کے دل کی تھنگک کا سبب ہو تاکہ آپ کے لیے سکونِ قلب ہو جائے کس کا ذکر پہلے نبیوں کا کس کے لیے آخری نبی کے لیے کہتا کون ہے ربِ دُلجلال ہم کہتے ہیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آسکتی ہے جب پہلے سارے رسولوں پیغمبروں اور نبیوں کا ذکر رب کے فرمان کے مطابق ہمارے آقا کے دل کی تھنگک کا سبب ہو سکتا ہے تو پھر سارے نبیوں کے سردار کا ذکر اس کے امتیوں کے لیے دل کی تھنگک کا سبب کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے یہ جو ذکر ہے نا جو ذکرِ رسول ہے یہ ہر سنی مسلمان کے دل کی تھنگک کا سبب ہے اب کہو نا سبحان اللہ یہ اس لیے ہم کرتے ہیں یہ ہمارے دل کی چھنڈک کا سبب ہے اور پھر دیکھو جس کا ذکر کرنے بیٹھ گئے ہیں ان کی وجاہت بارگاہ رب ذل جلال میں کیا ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں تمام مخلوق چاہے چھوٹا ہو یا بڑا کچھ چمار سے بھی ذلیل ہے اس پر ہزار مرتبہ توبہ کرنی چاہیے ہم نے یہ جملہ کہا ہے نقلِ کفر کفر نہیں اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے بول دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچ سے بندے کو محفوظ رکھے لیکن رب ذل جلال نے بعض اور نبیوں کے بارے میں قرآن میں کہا وَقَانَ اِن دَ اللَّهِ وَجِحَا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت رکھتا ہے جب وہ وجاہت رکھتا ہے جس کو صدقے سے ملی ہے تو جو اصل مرکد ہے وہ وجاہت کیوں نہیں رکھتا ہے رب کی بارگاہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حضور فرماتے ہیں سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی بارگاہ میں کیا وجاہت اصل ہے دو حدیثوں کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں ایک بڑی مشہور ہے اور دوسری بھی کچھ مشہور ہے یہ حدیث تو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں آئی اس کا مفہوم اکثر سننی مسلمانوں کی دبان پہ جاری رہتا ہے میں جہاں سے سناتا ہوں وہ کندل و مال ہے اللہ مالی متقی ہندی نے لکھی ہے پھر جہاں سے سناتا ہوں وہ تفسیرِ کبیر ہے جلد نمبر چار ہے صفحہ نمبر اس کا ایک سو چھے ہے آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمد قل احد یطلب رضائی و آنا اطلب رضا کا فدرین پھر سنو حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب نے کہا یا محمد قل احد یطلب رضائی و آنا اطلب رضا کا فدرین اے محبوب کائنات کا ذرہ ذرہ دونوں جہانوں میں میری رضا کا طلبگار ہے اور میں کائنات کا خالق ہو کر کائنات کا مالک ہو کر کائنات کا رب ہو کر دونوں جہانوں میں تیری رضا کا طلبگار ہو میرے مصطفیٰ اسی پر حضرت امام محمد رضا نے وہ بات کہی ہے جو ہمارے سنی مسلمانوں کے ہر بچے بچے کی دبان پہ جاری ہے وہ فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد جس نبی کے ذکر کے لیے جمع ہیں ان کے مرتبے کا حال یہ ہے کہ رب کو ان کی رضا مطلوب ہے وہ مصطفیٰ اور پھر قرآن مجید میں رب ذل جلال نے فرمایا اپنے نبی سے محبوباً قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے وَلَا سَوْفَيُوْتِكَ رَبُوْكَ فَتَرْبَا رب کہتا ہے محبوباً قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گاً حدیث میں آتا ہے اس آیت کے نزول کے موقع پر صحابہ اکرام نے بارگاہی رسالت میں حاضر ہو کے پوچھا سرکار رب کو آپ کی رضا مطلوب ہے آپ اس راست سے پردہ اٹھا دیں کہ آپ اپنے رب سے کس وقت راضی ہوں گے کب راضی ہوں گے آپ اب یہ تھوڑا زیادہ لمبی نشست ہو گئی ہے نا تو باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھی چاہتے ہیں مسکرہ دیں لیکن اب ان کے بس میں نہیں رہا تھکاوٹ اتنی تاری ہو گئی کام کاجر کرنے والے لوگ ہیں تھکے ماندے ہیں اور کوئی چیستی صاحب جیسا خطیب ہو تو ان کی آواز سن کے ویسے ہی بندہ جاگ جاتا ہے اللہ کے کرم اس کے رو بھی اتنا ہے دب دبہ اتنا ہے اونچی اتنی رکھی ہے رب نے جو میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی کچھ جاگ رہا ہو ہم بولنے لگے وہ سو جاتا ہے لیکن میں جو سناتا ہوں نا آپ کو یہ دل حلا دینے والی بات ہے بخشش کا سامہ مہیا کرنے والی باتیں ہیں تو سرکار دو جہاں سے صاحب اکرام نے پوچھا سرکار آپ کی رضا آپ کے رب کو مطلوب ہے رب چاہتا ہے کہ آپ کی رضا ہو آپ بھی اس راست سے پردہ اٹھا دو کہ آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہو جاؤ گے اس کے جواب میں پھر گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی رحمتوں کے پھول برسائے گئے ہیں دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے بھما ینتے کو ان الحوا کے ہونٹوں کو جنبش دی اور انہوائلہ واہجن یوہا کی حقیقت کی ترجمانی کرنے والی دوبان سے فرمایا اِذَنْ لَا عَرْدَا اللہ کی قسم اگر ایسا ہے تو میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی دوزر سے نکال کے جنت میں داخل نہ کیا گیا ہے اس وقت تک میں سفارش کرتا رہوں گا رب کی بارگاہ میں اپنی جولی پھیلاتا رہوں گا رب کی بارگاہ میں اپنا سلسلہ جاری رکھوں گا گزارش کا اُدھر سے شانِ کرم ہوتا رہے گا اور جب تک میری ساری امت بخشی نہ گئی میں اپنے رب سے لازی نہیں ہوں گا یہ میرا مرکہ اس نبی کا ذکر کرنے آئے بیٹھے ہیں وَالَا سَوْفَا يُوتِيْكَا رَبُّكَ فَتَرْدَا اس پر تاجدارِ گولوڑا نے کہا ہے نی وَالَا سَوْفَا يُوتِيْكَا دَاس تُسَانْ اب پجابی تو سمجھ دیو نا ابھی سرح لاتے تھوڑا سا الکا سا مجھے بھی تھوڑی نین سے میں بھی بیدار ہونے لگا ہوں اب وَالَا سَوْفَا يُوتِيْكَ دَاس تُسَانْ فَتَرْدَادِيْكَ فُورِيْا سَاسْا جومو نہ پھر میں پڑھوں وَالَا سَوْفَا يُوتِيْكَ دَاس تُسَانْ یہ تاجدارِ گولوڑا حضور پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت وَالَا سَوْفَا يُوتِيْكَ دَاس تُسَانْ فَتَرْدَادِيْكَ دَاسْا حضور وَالَا سَوْفَا يُوتِيْكَ دَاس تُسَانْ فَتَرْدَ دِی پُورِی آسْ اَسْا لَجْبَالْ كَرِسِي پَاسْ اَسْا وَشْفَا تُو شَفَّا سَئی پَڑِیَا تو پھر ایک مرتبہ حضرت سے پوچھ لو وہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد خدا چاہتا ہے رضاِ محمد اور اسی سے پھر آگے وجد میں ڈوب کے کہتے ہیں اَسَائِ کَلِيمْ اَشْدَحَائِ غَضَبْ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جنڈا بڑی شان ہے اس کی حضرتِ موسیٰ کا موجزہ دیا رب نے اَسَائِ کَلِيمْ اَشْدَحَائِ غَضَبْ تھا گِروں کا سہارا اَسَائِ محمد اور آخر میں تو پھر کلم ہی توڑ دیا نا اللہ حضرت نے کہتے رضا پھل سے اب وجد کرتے گُدریے پھر سنو رضا پھل سے اب وجد کرتے گُدریے یہ پھل عام پھل نہیں پھل سرات ہے کہاں قائم کیا گیا دوزخ پر کیسا ہے اِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُحَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا ثُمَّنُ نَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْوْا وَنَذَرُوا وَالِمِينَ فِيهَا جَسِيَّا رب کہتے تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس پول پر سے نہ گُدر نہ پڑے ہر کسی کو اس پول پر سے گُدر نہ ہوگا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ثُمَّنُ نَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا نجات پھر تم میں سے وہ بائیں گے جو نیکوکار ہیں تقوے والے لوگ ہیں وَنَذَرُوا وَالِمِينَ فِيهَا جَسِيَّا گُتْنوں کے بل چھوڑ دیں گے گِرا ہوا ان کو جو ظالم ہیں ہر کسی نے اس پول پر سے گُدر نہ کیسا ہے حدیثوں میں آیا ہے بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تلوار کی تیز دار سے بھی زیادہ تیز ہے کبھی تیز دار چھوڑی کو پکڑ کے دیکھنا ایسے کیسے انگلی کٹ جاتی ہے بچہ آپ سے مانگے تو آپ گبرا جاتے ہیں کئی بچہ ہے لگا نہ لے بے دیانی سے توجہ ہے کوئی نہیں ابھی کچھ میرا ساتھ دو نہ میں چل پڑوں پھر اگر میں کوئی کیا پھر بولوں آپ اب آپ کو ضرورت ہے تھوڑا آپ بھی جا گئے پھر میں بھی جا گوں درہا وگرنہ گلہ تو گونٹا گیا ہے نا ہمارا اور آپ دونوں کا دو بجے رات کا ڈائی بجے کو ٹائم تو نہیں نہ ہوتا تقریب ہوتا ہے مسلسل یہ بندہ جو جاگتا ہو دن رات سفر کرنے والا بندہ ہو پھر سیدھی سیدھی تقریب کرتا ہو اتنی لمبی کانرس میں کیا وہ سنا سکتا ہے تو یہ حضرت کا حکم ہے حکم حاکم مرگ مفاجات حکم حاکم مرگ مفاجات تو حضرت کا حکم مجھے فرمایا اب ایک کانفرنس ہے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ذرا آئندہ سے اس وقت ہو گئی آئندہ سے کبھی ہونا تھوڑا جلدی طرح ہونا چاہیے تاکہ پھر آپ بھی کچھ محفوظ تو کر لینا اپنے ذہن میں کہ ہم کیا کہتے ہیں ہمیں بھی ذرا کہنا آسان ہو جائے کیونکہ صبح پھر ہمیں اور سفر پہ جانا ہے یہ منیر نیازی شاعر ہے اس کا شیر ہے کہتے ہیں ایک دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے باہر اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک دریا پھر دوسرا دریا پھر دوسرا دریا پھر تیسرا دریا یہ چلتے ہی رہتے ہیں پھر اس لئے تھوڑا ذرا جلدی ہو جائے کوئی میں نراضگی نہیں کر رہا آپ سے نہ حضرت سے نراضگی نہ کسی سٹیج والے سے صرف یہ عرض ہے کیونکہ لمبا جلسہ یا تو پھر پوری بہت ہی اونچی سطح کا ہو تو رات پر لوگ آئے دور درست سے سمجھیں بھئی یہ سننا یہ سننا ہے اس میں ہو جاتا ہے لیکن ہمارے علاقوں میں کیونکہ کام کاج بھی ہوتے ہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو جلدی ہو جائے شروع تو بارہ بجے تک محفل جو ہے زیادہ سے زیادہ جتنی میلن بھی ہو بارہ بجے کے قریب اس کو ختم ہو جانا چاہیے آگے پھر فجر کی نماز کی بھی ضرورت تو ہے کوئی نہیں گوھر کرو نا ذرا کہتے ہو اللہ کے کرم سے اتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے کہ اس کی ہی ضرورت ہے اس کے بغیر نہیں کوئی ہماری زندگی فجر ہے پھر نمازیں ہیں دور ہے پھر اثر ہے مغرب ہے پھر عشاء ہے پڑی ہے کوئی نہیں ہاتھ گڑا کرو جنہوں نے نہیں پڑی سب پڑھے گبرا رہے ہیں کہ چلو بتاتے نہیں ہم یہ گناہ کا ادھار کرنا بھی گناہ ہی ہوتا ہے اچھا ہے جنہ اٹھا ہوا آت یہ تو نہیں بھئی اللہ کے کرم سے اب جو عشاء نہیں پڑھ سکے تو ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے جب تک فجر کا آغاز نہ ہو عشاء پڑھی جا سکتی ہے اگر کسی کا انتقال آج عشاء کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہو گیا نا تو اس سے پہلے پہلے ہو گیا تو پھر آج کی عشاء کا سوال نہیں ہوگا کیونکہ یہ آخری وقت تک پڑھی جا سکتی ہے اس لئے جس نے نہ پڑھی وہ پڑھ لینا ضرور محفل کے اختتام سے یابی بے شک پڑھ لیں پھر فجر بھی ہے اس کو بھی پڑھنا ہے تو یہ ضروری چیزیں ہیں یہ تربیت کا حصہ ہیں بگر نہ کوئی کہانی سنانا مقصود نہیں بھئی آؤ تو لذت لے کے چلے جاؤ میں جو بات آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ لیکن ایک شیر سے میں نے تھوڑا سا کھولا یہ کہ جو کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزری پل سرات سے وجد کرو ہے کیسا بھئی جس میں وجد کریں کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک ہے اور تیز تلوار کی تیز دار سے بھی زیادہ تیز ہے دوزخ کے اوپر قائم ہے جگہ جگہ بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے معمولی سا بندہ آگے پیچھا ہوا آنکڑے پکڑ لیں گے فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں سے گدرتے گدرتے ادھر ہی آنکڑوں میں بس جائیں گے بہت سے ایسے ہوں گے جو کٹ کر ادھر ہی اپنی ہلاکت کا سامان مویا کر لیں گے اتنا سخت مندر ہے وہ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا جب قیامت کا دن آئے گا رب دل جلال حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کے فرمائے گا آدم یہ تیری اولاد ہے ساری عرض کرنے کے مولا ہاں میری ہے تو رب فرمایے گا پھر دوزخی ان میں سے الگ کر جنتی الگ کر سنو سنو اگراتہ وجو سے غور فرماؤ یہ وقت ہم پر آنے والا ہے رب فرمائے گا آدم دوزخی الگ کر جنتی الگ کر حضرت آدم عرض کریں گے اب توجہ فرما لو تاکہ میں گفتگو کر سکوں اب اگر مو آگے پیچھے کرتے رو گے باتیں کرتے رو گے میرا دل بھی چاہے گا چلو چھوڑو وی یہی چھوڑنا نہیں چاہتے تو میں یہ آدم علیہ السلام سے رب فرمائے گا آدم یہ تیری اولاد ہے مولا میری ہے رب فرمائے گا پھر ان میں سے دوزخی الگ کر جنتی الگ کر عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے یہ بات لکھو دل پہ اس کو یاد کرو یاد کی کانفرنس کا حصہ رہے رب فرمائے گا دوزخی الگ کر جنتی الگ کر عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے کتنے دوز کی کتنے جنتی سیدی صاحب کو سناتا ہوں حضرت آدم ارد کریں گے کتنوں میں سے کتنے رب ورمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوز ہی ہیں الگ کر اب وہ وقت ہم پر آئے گا وہ وقت ہم پر آنا ہے ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے دوز ہی ہیں الگ کر ایک ہے ادھر کاروس کو اس کا حساب لیتے ہیں وہ قیامت کا جن جب یہ دھرتی یہ زمین تانبے میں تبدیل کر دی جائے گی ہم باہر ہوگی ایسی کوئی اس میں نصیب و فراد نہیں ہوگا رائی کا ایک دانہ مشرق کے کنارے پہ ڈالو لڑکتا 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 مغرب کے آخری کنارے تک چلا جائے کوئی رکاوٹ نہیں آج چار ہزار برس کی دوری سے بھی زیادہ دورے سورج ہم سے اس دن سورج کتنا قریب ہوگا صحابی کہتے ہیں میل کے فاصلے پر اور پھر کہتے ہیں میل عربی دوبان میں مسافت کا ہوتا ہے اور میل عربی دوبان میں اس سلائی کو بھی کہتے ہیں جو سرم دانی میں ڈالی جاتی ہے صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی سرکار نے فرمائے میل کی مسافت پر ہوگا وہ کہتے ہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ میل مسافت کا ہے یہ میل وہ ہے جو سرم دانی میں ڈالا جاتا ہے آج سورج کی پوشتے ہماری طرف قیامت کا دن آئے گا سورج کا مو ہوگا ابھی گرمیوں کے موسم میں چل کے دکھا ہم کو پتھروں پہ یہ جولائی کا مہینہ ہو جون کا مہینہ ہو کون بندہ ننگے پاؤں چل سکتا ہے وہ قیامت کا دن جس دن سورج اتنا قریب ہوگا انسانوں کے بھیجے ابل کر سر سے بار آ جائیں گے تمام لوگ ننگے بدن ناخت نہ شدہ ننگے پاؤں کسی کے پاس لباس نہیں کسی کا خطنہ بھی نہیں کوئی پاؤں میں جوتا بھی نہیں رکھتا ننگے پاؤں ننگے بدن ناخت نہ شدہ یہ حال ہوگا اور حدیثوں میں فرمایا گیا اس سخت دن میں قرآن مجید میں تو فیصلہ کیا نا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا نفسی نفسی ہوگی نفسی نفسی کا حالم ہوگا بڑے بڑے تھر تھر کام پرے ہوں گے خدا جانے کیا ہو جائے گا اور بعض روایات میں اس دن لوگ بولے ہو جائیں گے اس سورج کی گرمی سے ابھی میرے ساتھ چلے نہیں ہو میں تقلیم محسوس کرتا ہوں آپ کی توجہ ہو میں پھر اور آگے چلوں اس دن یہ حال ہوگا بھیجے نکل لیں بولے ہو گئے لوگ سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں اتنا سخت دن ہے بعض کہیں گے لوگ کہیں گے اس دن سے ہماری جان چھوڑاؤ چاہے ہم کو دو دخمیں ڈال دو دو دخمیں ڈال دو یہ دن سخت ہے دو دخمیں ڈال دو اس سے بجاؤ لوگ بولے ہو ہی در کوئی در مطامک تو نہیں اتا رہا ہے کوئی در ہے کوئی در ہے کوئی در ہے اس دن جس دن یوم یسر المارون من اخیہی و امہی و عابیہی و صاحبت ہی و بنی کوئی رشتہ تجھے نہیں پہچانے گا ہو نہ تیری ماں نہ تیرا باپ نہ تیرا بیٹا نہ تیرا بائی نہ تیری بیوی قرآن کا فیصلہ ہے مو سے لکمیں نکال کر تیرے مو میں ڈالنے والی ماں قیامت کے دن تجھے نہیں پہچانے گی تجھے کانٹا چھپ جائے تیرا بستہ رنگار ہمیں بدل جاتا ہے تجھے معمولی بخار ہو تیرا باپ ساری رات تبتہ رہتا ہے قیامت کے دن وہ بھی نہیں پہچانے گا وہ بیوی جس سے تُو ہزاروں میلوں کی مسافت میں بیٹھ کر بھی تُو اس کی محبت میں گرفتار ہے قیامت کے دن نہ وہ تجھے پہچانے نہ تُو اس کو پوچھے نہ بیٹا نہ بھائی قیامت کا دن آئے گئے یار دوست بھی دشمن ہو جائیں گے اللہ خلاؤ یومائی دن بادہم لبادنا دون یہ کسی کہانی کی کتاب سے نہیں سناتا ہوں آپ کو کسی قصے کی کتاب سے نہیں رب کا فرمان ہے جس کی شان ہے وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَاتِ یہ رب کی شان ہے کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے سچی ہو جائے کون ہے جس کا قول اللہ کے قول سے سچا ہو کون ہے جس کا فرمان اللہ کے فرمان سے اچھا ہو وہ اللہ جس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا وہ اللہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ فرماتا ہے قیامت کا دن آئے گا سارے گہرے دوست ابھی توجہ نہیں آتی میں کیا کروں سارے گہرے گردن نہ چکاؤ سنو یہ کیا ہے میرا میرا کلام نہیں نہ شاہ چشتی کا کلام ہے نہ یہ یاسر گولڑبی صاحب کا کلام ہے نہ یہ تارک شاہ صاحب کا کلام ہے رب کا کلام ہے رب کہتے ہیں قیامت کا دن آئے گا سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گا جس سے چاہو دوستی لگا کے دیکھ لو رب کا فیصلہ ہے سوائے پرہزگاروں کے صرف پرہزگار کام آ سکتے ہیں اور کوئی کام نہیں آ سکتا ہے رب کا فیصلہ ہے اور ہم نے تو پرہزگاروں کو چھوڑی دیا ہے ہم تو برادریاں نبانے بیٹھ گئے ہم تو رشتہ داریاں نبانے بیٹھ گئے جھوٹی ہوں سچی ہوں ہم تو بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھی بن گئے جاگیرداروں وڈیروں رساگیروں قاتلوں کے دوستوں کے قاتل دوست اجی فخر کرتا ہے بندہ ابھی جو آپ کی آنکھیں مجھ سے نہیں نا ملتی ہیں تو میں پھر چیرے پڑتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ چیرے کو کیا مسئلہ ہے جو آنکھ نہیں ملاتا گبرائیہ پڑا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں رب کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک تو کبھی گھر سے باہر جائے تیری ماں تیرا انتظار کیسے کرتی ہے تیرا باپ کیسے دیکھتا میرے بیٹا ابھی آیا نہیں میں کیسے سمجھاؤں عزراتہ کو ابھی آپ کا غوری نہ ہو تو میں کیسے چلوں آگے تیرا باپ کیسے ٹوٹ ٹوٹ کے تیرا انتظار کرتا ہے تیری ماں کی نگاہیں پھر وہ ٹوٹ کے دروازے پہ جاتی ہے کبھی گلی کے نکڑ پہ جا کے دیکھتی ہے کبھی پھر جولی پہلاتی ہے خیر سے آئے ستر مائے ہوں رب کا کرم پھر بھی زیادہ تیرا انتظار کرتا ہے آہ وہ انتظار کر رہا ہے لوٹا 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 یہ دیری تُو کرتا ہے میں کرتا ہوں ہم کرتے ہیں اُدھر سے دروازہ بند نہیں ہوا فرمایا ایک مرتبہ سچے دل سے آگے مانگ ایسے ایسے رحمت کا رحمت کا پانی برسا دیں گے تیرا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا سب بل جائے گا تیرا اتائب من الزمب کم اللہ زمب اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اُس نے گناہ کیا ہی نہ ہو فرما اِنَّ الْحَسَنَاتَ اَيُدْهِ بِنَ السَّيِّعَاتَ نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی نیکیاں کرنا شروع کر دے نیکیوں کے راستے پہ چل پڑ تیرے گناہ دھلتے دھلتے دھل ہی جائیں گے اور پھر ایک مقام پہ تو یہاں تک فرما دیا کہ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے گناہ نہیں کرتے اگر کسی سے یہ گناہ ہو گئے نہاق قتل کر بیٹھا اگر اسے یہ گناہ ہوا بدکاری کر بیٹھا اگر اسے اس طرح کے منتے جنتے گناہ ہوئے اس کو سزا دیں گے اور سزا میں کم ہی نہیں کریں گے اور بڑھائیں گے کوئی پیسے دے کر نہیں چھوٹ سکتا ہماری بارگاہ سے کوئی اپنے بچے دے کر نہیں چھوٹ سکتا ہماری بارگاہ سے کسی کے گناہوں کا بوجھ اس کے بیٹے پر نہیں ڈالتے کسی بیٹے کے گناہ کا بوجھ اس کے باپ پر نہیں ڈالتے کسی ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا تیری جگہ تیرا باپ نہیں پکڑا جائے گا تیری جگہ تیرا بیٹا نہیں پکڑا جائے گا تیری جگہ تو ہوش کر ہوش کر وقت ہے تیرے پاس وہ وقت آنے سے پہلے پہلے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توجہ کر دروازہ کھلا ہے اس کا انتظار کرتا ہے میرا بندہ آجا یہ دیری تیو کرتا ہے میں کرتا ہوں ادھر سے کہا کیا کہتا ہے رب جو توبہ کرے اس کے دریائے کرم کا حال کیا ہے فرما اللہ من تابا و آمنا و آمیلا عمالاً صالحاً فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ جن کے سبحان اللہ کہے قرآن کے ساتھ یہ مجدہ جان فضا سنا رہی ہے رب کہتا ہے مگر جو توبہ کر لے جو ایمان لے آئے جو نیکوکار ہو جائے میں گفتگو ایسے جاری نہیں رکھ سکتا جیسے اب وہ ٹھٹھے کبھی ادھر کبھی ادھر مجھے کیا پھر میں کیا کہوں گا دیواریں تو سنتی ہیں یہ فضا میں اٹھ جائے گی اگر آپ ہی نہ سنیں گے نہ ستیج والے نہ آپ کسی کو کچھ ہو گیا کسی کو کچھ ہو گیا آدھی رات گزر گئی مجھے فقیر کو بٹھا دیا سنو کیا کہتا ہوں میں یہ بات یہ کہاں ہیں پران میں لطیفہ نہیں سناتا ہوں میں نہ میں کوئی نراض بھی کرتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات کیا ہے فرمایا دوز کی جنم میں آپ پڑھیں گے پوچھیں گے کیوں آگئے ہو تمہیں دوزہ کے لیے نہیں بنایا تھا رب نے کیوں دیرہ لگا لیا جنم میں پڑھ مر گیا ہے جنم ہی ہو گیا کیا ہو گیا تجھ کو اس دن کہے گا اگر ہم سنتے اگر ہم سمجھتے جنم ہی نہ ہوتے تیرے کانوں میں کسی نے پمبا گفلت کا نہیں ڈالا تیرے کان میں سیسا نہیں پڑا سنتا ہے تو ہر بات قیامت کے دن کہے گا اگر ہم سنتے اگر ہم سمجھتے جنمی نہ ہوتے رب کہتا ہے فاطرفو بزنبہن اس دن اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے غلطی ہو گئی فسوکلے صحابی صحیح فسوکلے صحابی صحیح قرآن پڑھ کے دیکھو عدید آنِ گرامی قدر جو بات ارت کرتا ہوں آپ سے رب دل جلال نے فرمائے اللہ من تابہ و آمانا و آمیلا آمالا صالحا فا اولائکا يبدل اللہ سیعاتہم حسنات فرمائے جیسے گناہ سردد ہو گئے ہیں بھی وقت ہے وہ توبہ کر لے ایمان لے آئے نیک و کار ہو جائے ہماری بارگاہ سے پناہ طلب کرے ہم اس کو ایسی معافی دیں گے مولا کیسی فرمائے جس نے گناہ ہیں ان کو صرف معاف نہیں کریں گے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کے کہیں گے جا لے جا ہماری بارگاہ سے یہ عجر ہے یہ سواب ہے لے جاتا ہمارے دروازے وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سوالو یہ وقت ہے خدا کی قسم ابھی موت نہیں آئی بندے پوچھتے ہیں جی کب وقت ہے توبہ کا اکل مند لوگ کہتے ہیں مرنے سے پہلے آگے سے کہتے ہیں جناب موت کا تو پتا ہی نہیں تو کہتے ہیں موت کا نہیں پتا تو کرنا توبہ آج ہی کتنے جنادے تو نے اٹھائے ہیں خود کتنے لوگوں کو تو نے خاک کے سفرد کیا ہے کتنے رشتہ داروں کے کو دفن کر کے من و متی تو نے ڈالی ہے ان پہ خود کو بھول گیا ہے جو تیرے سامنے ان کو موت مر گئی ہے کیا تو نہیں اس کے سامنے آسکتا ایکسیڈنٹ میں اتنے مر گئے اتنے حادثے ہوئے اتنے گئے ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا اس میں سرکار کہتے ہیں سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیت لے جائے یہ قصہ کہانیوں کو ترق کر دے اپنی زندگی سے یہ لطیفہ سننا چھوڑ یہ اوٹ پٹنگ باتیں سننا چھوڑ یہ وقت برباد کرنا چھوڑ آ رب کا قرآن سن محمد کا فرمان سن زندگی بدل جائے اس کی میں بتا رہا تھا آپ کو قیامت کا اتنا سخت دن ہوگا کوئی نہیں پوچھے گا سنو توجہ سے فرمائے گا رب آدم تیری اولاد ہے دوسری الگ کر جنتی الگ کر ارز کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے نکالوں رب دل جلال فرمائے گا ایک ہزار میں سے نون سو ننانویں دو دخی ہیں نون سو ننانویں دو دخی ہیں الگ کر اب اندازہ کرو نون سو ننانویں جہنمی ہیں ایک بندہ ہے فرمائے جنتی الگ کر کو گوھر کرو امید ہے خوف ہے اہل سنت کا دامن تھامو امید خوف امید ہے مورا رب تو ہمارا رب ہے امید ہے ہمیں نبی ملا ہے محمد عربی خوف ہے اس کا کوڑا بڑا سخت ہے خوف ہے اس کی سزا بڑی سخت ہے اس کے درمیان چلتے ہیں اہل سنت میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں قیامت کا دن آئے گا اس کانفرنس میں میں یہ ذکر چھیڑ بیٹھا ہوں ازراء توجہ کی گئی فرمایا قیامت کا دن آیا پول سرات میں سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا باری کے تلوار سے بھی زیادہ باری کے بال سے بھی زیادہ ہر کوئی گزرے گا سنو توجہ سے فرمایا کیا ہوگا قیامت کا دن قائم کریں گے قائم کریں گے لوگ بولے ہو جائیں گے کوئی ادھر مار رہا ہے کوئی ادھر مار رہا ہے رب ذل جلال جبریل کو بلائے گا بلا کے فرمائے گا جبریل ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی قیامت کا دن ہم نے قائم کیوں کیا ہے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی بولے ہوئے بیٹھے جبریل ارز کرے گا مولا کیا کروں حکم کیا ہے فرمائے ان کے دل میں الہام کر دے ان کے دل میں یہ بات ڈال مولا کیا ڈالوں رب فرمائے کہ دل میں بات ڈال کوئی وسیلہ تلاش کر لو رب کے دروازے پر سمجھ بات کو کیا ہے یہ حالہ رسالہ حالہ رسالہ میں یہ آپ کو لمبی گفتگو نہیں سنانا چاہتا درست یہ بات عد کرنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ اگر وسیلہ تلاش کرنا شرک ہو یہ تقریر آپ دیکھتے ہیں میں کیسے کرتا ہوں اگر باتیں کرو گے یہ کام کرو گے تو فقیر کرے گا کیا میں بار بار آپ سے کہتا ہوں توجہ سے سنو بات کو عدیدانِ گرامی قدر جو بات عرض کرتا ہوں آپ سے رب فرمائے گا جبریل الہام کر مولا کیا کہنے میں نے کیا الہام کروں فرمائے ان کے دل میں بات ڈال کوئی وسیلہ تلاش کرو جو رب کی بارکہ میں تمہاری سفارش کرے ایمان سے کہو اگر وسیلہ تلاش کرنا شرک ہے تو وسیلہ کا الہام کرنا کیا ہے میں نہیں سمجھا سکا ہوا اگر وسیلہ تلاش کرنا شرک ہوتا ہے تو جو کہے وسیلہ کا الہام کر اس کو توحید کیسے کہا جا سکتا ہے بتاؤ ہم کو معلوم ہوا نہ وسیلہ تلاش کرنا شرک ہے نہ وسیلہ کا الہام کرنا شرک ہے یہ این رب دلدلال کی رضا رضا ہے رب کی اور پھر سنو عدیدانِ گرامی قدر اس قیامت کے سخت دن میں الہام ہو جائے گا لوگ چلیں گے تلاش کرو جی کدھر جائیں جی سب کے دل میں الہام کیا گیا تاکہ پتا چلے عظمتِ مصطفیٰ کیا ہے مقامِ مصطفیٰ کیا ہے مرتبہِ مصطفیٰ کیا ہے وجاہدِ مصطفیٰ کیا ہے وہ جو سرکار نے فرمایا آنا اکرم الولین والاخرین علاللہ والا فخر میں رب کی بارگاہ میں پہلوں سے بھی عزت والا ہوں بعد والوں سے بھی عزت والا مجھے کوئی فخر نہیں آنا سیدو ولدِ آدمِ یوم القیامتِ بلا فخر قیامت کے دن آئے گا ساری اولاد کا سید میں ہوں گا سرکار میں سرکار نے فرمایا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامت بلا فخر میں ہوں گا قیامت کے دن جو سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا میں ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی میں ہوں گا وہ جس کی بارگاہ رب ذو الجلال میں سنی جائے گی اور میں فخر یا نہیں کہتا حدیث میں فرمایا گیا اذا کانا یوم القیامت کن تو امام النبی جین و خطیبہم و صاحب شفاعتِ ہم ولا فخر فرمایا قیامت کا دن آئے گا کوئی بولنے والا نہیں ہوگا اکیلا میں نکلال بول رہا ہوگا کوئی نہیں سب خموش ہوگے محمد بولتا ہوگا سب خموش ہوگے رب کی حمد مصطفیٰ کی دوباری ہو جائے گی فرمایا اذا کانا یوم القیامت کن تو امام النبی جین و خطیبہم و صاحب شفاعتِ ہم ولا فخر فرمایا قیامت کا دن آئے گا سارے نبیوں کا امام میں ہوں گا سبان اللہ کہا ہو خموش نہیں کہنے والا میں سارے نبیوں کا خطیب ہوں گا اور میں صاحب شفاعت ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے رب ذو جلال کی طرف سے علام ہوتا ہے سارے بندے چل کے حضرت آدم کے دروازے پر کھڑے ہوگئے ہیں ان کی صفتیں کی جناب آپ کی یہ شان ہے آپ کی یہ شان ہے آپ کی یہ شان ہے ہماری سفارش کرو اگر وسیلہ تلاش کرنا شرک ہو تو حضرت آدم کو کہنا نہیں چاہیے کیسے بے اکل ہو دنیا میں تو شرک کرتے رہے ہو آج تو شرک چھوڑ دو دنیا میں تو کرب بیٹھے ہو آج بھی پھر وہ ہی کرتے ہو آگے سے ہمارا باپ آدم کیا کہے گا وہ کہیں گے سفارش کرے گا کوئی لیکن آدم نہیں کرتا آج میں نہیں کر سکتا ہوں ماملہ اور کیا کریں فرماتے کہتے ہیں ادھابو الہ غیری مجھ پر میری بارگا میں نہ آؤ ادھابو الہ نوہن نوہ علیہ السلام کے پاس آگئی یہ قوم نوہ علیہ السلام سے کہتے ہیں جی آپ کا یہ مرتبہ ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے ہماری سفارش کرو کہہ دیں میں نہیں کوئی اور ہے ہے صحیح سفارش والا وہ اور ہے سب کو عبراہیم کے دروازے پر عبراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سارے کہتے ہیں آج ہم نہیں کر سکتے کون کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہ گبراؤ اس کا دروازہ دکھاتا ہوں جس کے دروازے پر کبھی نا نہیں ہوتی وہاں پر نالا ہے نحاجت عجر کی وہاں پر نالا ہے نحاجت عجر کی عدید آنِ گرامی قدر جو باعتد کرتا ہوں حضرتِ آدم علیہ السلام سے چلی ہے مخلوق چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر جناب نانا سن کر کانوں کا حال عجیب ہو گیا ہے مایوسی کے قریب ہے کہاں جائیں فرماتے اظہبو الہ محمد جاؤ مصطفیٰ کے دروازے پر قیامت کے دن کام ہو جائے تمہارا ساری مخلوق آئیے کٹھیوں کے حضرت آقے کونن کے دروازے پر وہی بات عرض کی جو حضرتِ آدم سے کہا تھا وہی بات عرض کی جو حضرتِ نو سے کہی تھی وہی بات عرض کی جو حضرتِ عبراہیم سے کہی تھی وہی بات عرض کی جو حضرتِ موسیٰ سے کہی تھی وہی بات عرض کی جو حضرتِ عیسیٰ سے کہی تھی وہ جو عالی حضرت کہتے ہیں کلیم و نجی کلیم و نجی خلیل و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے سب چلتے ہیں سارے دیکھائے ہیں ادھر بھی گئے سرکار سے حضرت کیا کچھ سوارش کرو دندان اقدس کو حرکت ہو گئی ہے ہوں ٹھلے ہیں مصطفیٰ کے تو کیا فرمایا آنا لہا آنا لہا میں تو ہوں ہی اس لیے کیا آپ سبحان اللہ بلاند آواز سے میں تو ہوں ہی اس لیے میں تو ہوں ہی اس لیے کہ تمہارے زوارش اس نبی کا ذکر کرنے آئے ہیں جو سب کو سوالے گا قیامت کے دن اور پھر سنو حضرت مفتی آمی یارخن گجراتی نے کلام کیا بڑا جملہ کہا آپ نے فرماتے ہیں قیامت کا دن تو ہے نا کانا مقداروہو صحیح لکمہ دیا کرو نا فی یومن کانا مقداروہو ہمسینا الف سن یوں دو ہے نا فی یومن کانا مقداروہو میں تو بل دو بھی وہ بھی بولے بیٹھے اور بلا دیتے فی یومن کانا مقداروہو ہمسینا الف سن پچاس ہزار سال کا ایک دن پڑھ مفتی آمی یارخن گجراتی کو یہ فقر قوم ہے یہ فقر آل سنت ہے یہ فقر پنجاب ہے یہ فقر پاکستان ہے یہ فقر اسلام ہے وہ فرماتے ہیں پوری مخلوق کا حساب و کتاب عام انسانی دن عام انسانی دن کے آدھے حصے کے برابر سب کا حساب و کتاب ختم اللہ اللہ پیچھے پیچھے دیکھو تو کوئی وعد ہے تو نہیں نہ دیکھنے والی پیچھے کیا دیکھتے ہیں آدھے دن کے برابر سب کا حساب بتو اتنی مخلوق تو فرمایا گیا پھر بقیہ بقیہ دن کیا کریں گے جو پچاس ہزار سال کا دن بنایا کیا کریں گے مفتی آمی یارخن فرماتے ہیں باقی سارا دن مصطفیٰ کی ناتے سنانے کے لئے رکھ دیا جائے گا مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لئے رکھ دیا جائے گا وہ نبی ہے جس کا ذکر کرنے آئے بیٹھے ہیں جس کی بارگاہ ادھر بھی حشر کا دن ہے ان کی زیارت ایسے روز قیامت پہ لاتو سلام فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم ماشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والے کتنے لوگ ہوں گے کتنے لوگ ہیں دو دخ سے گزرنے والے یہ حساب و کتاب کا مسئلہ ہے تو رضا حضرت کی وہ شیر سناتا سناتا ادھر آیا تھا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گدریے بال سے زیادہ باری کو وجد کرتے اس پر تلوار سے زیادہ تے دو کانچ جائے بندے کو کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ درہ دیکھنا تیرے گلے میں کس کا پٹا ہے کون دیکھتا ہے اس کو جس کے گلے میں ڈالا گیا ہو دیکھ دے اس کو جس کا ہو جس کا پٹا ڈالا ہو اس کا دیکھنا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان ہے احمد رضا بھی نمازوں پہ بروسہ نہیں کر بیٹھے اپنی عبادت پہ بروسہ نہیں اپنی لیاقت پر نہیں لکھنے پر نہیں جس پر ان کو بروسہ ہے جس پر تقیہ ہے وہ محمد عربی کی سبارش ہے ہم بھی اسی کا دامن تھام کے آگے بڑھ رہے ہیں اسی لیے کہتے ہیں رضا پول سے اب وجد کرتے گدریے کیوں کہ ہے رب سلم صدا محمد وجد کر اچھل اچھل کے چل کیوں اب تجھے غم نہیں کہ مصطفیٰ نے تیری سلامتی کی دعا مانگی ہوئی اور سنو قیامت کے دن کیا ہوگا آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرمت الجنت علی الانبیاء حتی آدخلہ وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلہ امتی سمان لگے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا آپ سے فرمائے قیامت کا دن آئے گا رب کی جنت رب کے سارے نبیوں پر حرام ہوگی حرام ہوگی سارے نبیوں پر اس وقت تک جب تک کہ آمینہ کلال محمد عربی جنت میں داخل نہ ہوا یہ بات تو سمجھ آئی بے سارے نبیوں کے سردار ہیں سید ہیں ان کے افسر ہیں ان کے امام ہیں ان کے لیڈر ہیں ان کے رہبر ہیں ان کے رہنمائیں اس لیے وہ پیچھے سرکار آگئے اگلا جملہ بھی سنو فرمائے رب کے سارے نبیوں کی ساری امتوں پر جنت میں داخلہ حرام رہے گا جب تک کہ موج محمد کی امت ساری کے محمد داخل نہ ہوا اب یہ 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 جنت میں داخلہ یہ یہ جنت میں داخلہ کس بریاد پہ ہوگا یہ تمہیں کس نے پہنچایا اس پر کہ سب سے پہلے تو جائے گا جب تک تم جانا لو سارے کے سارے ہر کوئی پیچھے کھڑا انتظار میں کتنے آج دن کو میں تقریر میں ایک ایک میں تھا میں چلیس من کی محفل میں اس میں میں نے یہ بات سنائی آپ کو بھی سناتا ہوں پچھلی امتوں کے جو لوگ آئے ہیں کبھی پڑھنا ان کو قرآن مجید میں فرمایا جن کے واقعات بڑے عجیب آئے جن کے واقعات بڑے عجیب آئے کھو والے اور غار والے جن کے کتے کا ذکرہ کیا یہ دیکھ گئے ایسے کلائیاں بچا کے بیٹھے کتے کا ذکر کرتے ہیں اس کے بچانے کا بھی تذکرہ کر دیا کلائیوں کا بھی ذکر کر دیا اور چوکٹ پر بیٹھنے کا تذکرہ بھی کر دیا ان کے لئے رب کا کرم کتنا ہوا ہے رب ذوالجلال اتنا راضی ہو گیا ہے قرآن میں فرمایا قتل دابود جالود تھا دابود علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا ہے یعنی دابود کے فیل کو دابود کا فیل کہا ہے اللہ 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 میں کیسے سمجھاؤں اصحابِ کاف سے رب کو کتنا پیار ہو گیا ہے دابود نبی ہیں دابود رسول ہیں دابود جو ہیں وہ خود نبی ہیں ان کا بیٹا نبی ہیں دابود کو صاحبِ کتاب رکھا ہے رب نے رب کہتا ہے قتل دابود و جالود تھا دابود نے جالود کو قتل کیا دابود کا فیل دابود کا ہے اپنا نے کہا صحابِ کاف کی باری آئی رب کہتا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ان کی کربٹیں ہم بدلتے ہیں پاسہ مارے سودے سودے ہاں ہوں تم مجھاؤں دی کوئی نا ایسے ان کی فرمائے پاسے بھی ہم مارتے ہیں ادھر 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 ہم بدلتے ہیں کربٹیں ان کو تکلیف نہیں دیتے ہیں تین سو نو برس تک لیٹے رہے ہیں کپڑے مہلے نہیں ہونے دیے بھوک نہیں لگنے دی بیماری قریب نہیں آئی ان کو حواجِ ضروریہ کی حاجت نہیں ہونے دی ناخن نہیں بڑھنے دیے ان کے دروازے پر کتہ بیٹھا اس کو بھی نہیں مرنے دیا ہم نے کیا شئے ہیں یہ جن کے کتے کو بھی زندہ رکھا ان پر رحمت ڈالی اس کا حصہ ان کو بھی دے دیا لے جا تو بھی اتنا پیار ہے رب کو ان سے اور پھر فرمایا قرآن میں وَتَرَ الشَّمْسَةَ اِذَا تَلَعَتْتَ ذَابَرُ عَنْقَحْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِينَ اِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ دَاتَ الشِّمَالِ فرمایا تو دیکھتا ہے سور جب این چارش کے وقت پہ آتا ہے غار کا دہانہ کھلا ہے اس میں سے سورج کی دوب پڑتی ہے اور وہ کھلے میدان میں آگے سوئے ہوئے ہیں جیسے ہی اس کے سامنے آئے نا سورج توجہ ہے سامنے آئے سورج دوب ان کے جسم پر پڑ سکتی ہے ان کو تکلیف ہوگی رب فرماتا ہے سورج درہ بچ کے نکل راستہ بدل کے جا یہاں سے بدل راستہ اب سورج بدل آئے سے گئے ہیں ہٹ گئے ہیں پھر آیا اپنے مقام پر نصف النعار زہوہِ کبرا جس کو کہتے ہیں اسٹیج والوں کو سبان اللہ آتی ہے شاید چیز اپنے بغیر کے لیے سوئے نا نا روک خالی مجھے دیکھ دیں روک کیا کہہ رہا ہوں سبان اللہ بھی ساتھ ساتھ کہو جیسے اس نصف النعار پہ آیا زہوہِ کبرا پہ آیا اور کبرا پہ آیا پھر تھوڑا سا آگے ہٹا زور کا وقت آیا زور کے وقت آگے دوسرا دانہ ہے دوسرے دانے سے پھر دوپ پڑتی ہے پھر ان کو تخلیف ہونے کا اندیشہ ہے اور سویا ہوا بندہ انہوں نے اس کو دوپ زیادہ لگتی ہے کبھی سو کے دیکھو ویسے دوپ کم لگتا ہے ارکت کرتا رہتا ہے ہلتا رہتا ہے سویا ہوا اب ارکت کرتے ہیں سردی بھی کم لگتی ہے سو جائیں سردی بھی زیادہ لگتی ہے اسی طرح سو جائیں دوپ میں تو دوپ زیادہ لگتی ہے پہلے دس بجے آیا تھا رب نے فرمایا راستہ بدل پھر دور میں آیا فرمایا راستہ بدل ایک دن میں رب کے قانون میں دو مرتبہ تبدیلی آئی نظامِ قدرت ایک دن میں دو مرتبہ بدلہ ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دنوں میں ہر دن میں دو مرتبہ بدلہ تین سو نو سال لیٹے رہے کتنا نظام بدلہ اتنی شان ہے اتنا کمال ہے ان کا قیامت کا دن آئے گا پیچھے ہاتھ بندے کھڑے ہیں پیچھے کھڑے انتظار میں جیسے آپ کبھی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں بس کا انتظار کرتے ہیں کب ہماری باری آئے وہ کھڑے ہیں ہاتھ بندے کیا ہو گیا ہے جناب آپ کو اسابِ کاف جی تمہارا تو کتا بھی بڑی شان والا ہے تم بڑے اوجے بندے وہ کیا ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں ہم ہیں بڑے لیکن امتِ محمدیہ بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے اوجہ مرتبہ رکھتی ہے وہ ہم سے کیا ہو کہتے ہیں امتِ محمدیہ ابھی یہ کہتے ہیں اصحابِ کاف ہماری باری نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک محمد کی ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے آبِ غوڑ سنو وہ بھی کھڑا ہوگا حضرتِ عاصب بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا تخت حکم پر آنکھ جبگنے سے پہلے جس نے منگوایا اوچھا بھی نہیں راستہ بھی نہیں پوچھا بندے بھی نہیں ساتھ لیے دو ارکاد نماز نفل پڑنے کی اجازت بھی نہیں چاہی اس نے کہا میں لاتا ہوں آپ کی آنکھ جبگنے سے پہلے پوچھیں گے لوگ آج قیامت کے دن پیچھے گھڑے ہو گئے ہو یہ ہے مسئلہ سمجھنے والا ہے یہ اصحابِ کاف بھی پیچھے گھڑے حاصل بن برخیہ بھی پیچھے گھڑے کیا ہو گیا جناب تحد لے آئے تھے کام کر دیا تھا کہتے وہ تو کیا تھا لیکن ادھر ہے آگے محمد کی امت جب تک وہ نہ گئی میری باری نہیں آسکتی یہ مرتبہ کسی کو نمازوں سے نہیں ملا ہے یہ مرتبہ کسی کو عبادت سے نہیں ملا یہ مرتبہ نسبت مصطفیٰ سے ملا ہے دل چاہتا تھا میں اور بھی کوئی شرط کروں آپ سے لیکن ابھی مجھے فرمایا گیا کہ جو قانونی کوئی مسئلہ ہے جیدہ دیر تک یہ کانفرس نہ جاری رکھی جائے تو مسئلہ تو میں مکمل کرنا چاہتا تھا اور حل بھی کرنا چاہتا تھا دعایتیں بھی پڑی تھی میں نے اس کو بھی سنانا چاہتا تھا اس کا مفہوم بھی لیکن نہ تمام گفتگو چھوڑتا ہوں دورانے گفتگو مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی گلتی سردد ہوئی ہو تو آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اللہ تبارک وطالعہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سمجھ کی اور شعور کی دولت سے مالا مال فرمائے جن ہستیوں نے یہ آج کی بہت بڑی کانفرنس کی علماء کو بلایا ذرے کثیر خرچ کیا دن رات ایک کیا علاماء یاسر گلڑوی صاحب نے ان کے برادران نے دیگر جو مسجد کے خطیب ہیں یا امام ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو اور استقامت عطا فرمائے ان کا حوصلہ جوان فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين نحمد